لوگوں کا شور گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور آپ نے تشریف لے کر آئے آج یہ انویسٹیگیشن ڈیویجن سیویل لائنز کی پریس کانفرنس ہے جس میں ہم نے مارچ کے مہینے کے پرفارمنس آپ کا سامنے رکھنی ہے کہ ہم نے پچھلے ایک مہینے میں جو پرفارمنس کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک ایسے مقدمے کی جو کہ جب وہ نوٹس میں آیا تمام پولیس کے نوٹس میں بھی اور میڈیا کے نوٹس میں بھی تو کافی زیادہ اس کی ہائپ تھی وہ آٹھ مارچ کو یہ وقوع ہے کہ جب ایک کال چلتی ہے کہ ایک فیمیل جو ہے جو کہ ایک پیگنٹ فیمیل ہے اس کو آگ لگا کے مار دی جاتا ہے اور اس کی ڈڈ باڈی جلی ہوئی جو ہے ملتی ہے اس اسرے میں ہمارے دونوں انچارج انویسٹیگیشنز شالی مار اور انچارج انویسٹیگیشن جو ہے وہ مزنگ دونوں نے اس پہ مل کے کام کیا کیونکہ جلی ہوئی لاش ملی اور اس کے علاوہ اس میں جو صورتحال تھی تو جو دفعہ لگا تھا اس کی ایسے جو انویسٹیگیشن تھا وہ انچارج انویسٹیگیشن مزنگ کی حوالی ہوئی اب اس میں دو تیر چیزیں ہمارے سامنے نظر آئی بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی شارٹ سرکٹ ہوا ہے اور اس شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا اور وہ فیمل کی جو ہے وہ ٹیتھ ہوئی ہے لیکن جب موقع سے شوائد اکھٹے کرنا شروع کیے گئے اور انویسٹیگیشن ایف ای آر درش ہونے کے بعد شروع کی گئی تو اس فیمل کا جو شور تھا اللہ جزا اس کی جو حرکتیں تھیں اور جس طریقے سے وہ اپنے ہاں وہ کنڈکٹ کر رہا تھا اس دن اس سے تھوڑا سمجھ شک ہوا اور انچارج انویسٹیگیشن شالی مار نے اس شک کو آگے رکھا اور اس کو لے کے پھر ہم آگے چلے وہ شک و شباد ایسے ہائے کہ سب سے پہلے محلے داروں سے پتہ لگا کہ جی جب ہم نے اس کو کال کی کہ جی آپ کی گھر پہ آگ لگ گئی ہے اور آپ کی بائیس اندر ہے تو یہ بہت دیر کے بعد اس جگہ پہ پہنچتا ہے اور سیکنڈی ادھر آ کے جس طریقے سے وہ اپنے ہاں کنڈکٹ کر رہا تھا جس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے چل رہا تھا تو ہمارا شک اور بھی اس پہ بڑھا کہ اس کو ہمیں چک کرنا بہت ضروری ہے پھر دونے چاہیے انسٹیگیشن نے اس پہ کام کیا ایویڈنس اس کو اکھٹا کیا اور جب ایویڈنس کمپلیٹ ہوئے تو اس بندے کے گرفتاری عمل میں لائی گئی اور اس کے بعد جب اس کو اٹریریٹ کیا گیا اور چیزوں کو اس کا عمل رکھا گیا تو الحمدللہ پھر وہ چیز میں ہے وہ بریک ہوئی اور اس بندے نے کنفیس کیا کہ اس نے خود اپنی بیوی کو مار کے جلایا ہے اور اس پورے میں وہ مرکزی ملزم ہے اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ آخر کار اس نے یہ کام کیوں کیا اس نے انیشلی جو چیز بتائی وہ اس نے اپنی بیوی کے کریکٹر پر اولین اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے علاوہ بھی ایک دو تین چیزیں اور سامنے ہیں جس میں وہ پراپٹی جو ہے جس گھر میں وہ رہ رہا تھا اس کا ایشو تھا جو کا سامنے نظر آیا یہاں میں میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جو ہمارا ملزم ہے وہ پہلے سے شادش ہوتا تھا اور جب اس کی سیکنڈ وائف ہوئی تو جو سیکنڈ وائف کی فیملی تھی اس نے ان کی پروٹیکشن اور سیکیورٹی کے لیے وہ گھر جو تھا اپنی اس کے بیٹی کے نام کروایا اور پھر اس کی شادی کروایا جس کا اس کو رنجش تھا اور وہ اس نے بہت سائی لوگوں کے پیسے بھی لیے ہوئے تھے اور وہ کسی طریقے سے اس پراپٹی کو بیچ کے پیسے ہتیا کے لوگوں کے پیسے بھی چکانا جائے تھا اور اس عورت سے اپنی جان بھی شنونا چاہتے تھا اس نتیجے میں اس نے جو پلاننگ کی اس نے ایک خاری پیپر کی اوپر اور کچھ اس طرح سے جو پروپرٹی ہے اس کو اپنے نام پر لگوایا اور اس کے بعد جس دن واقعہ ہوا اس دن بھی اس نے اپنی بیوی کو کوئی لڑائی ہوئی لڑائی جھگنے کے بعد اس نے اسے گلہ دبایا گلہ دبانے کے بعد اس نے کنڈی لگائی اور کنڈ لگانے کے بعد اس نے وہاں پر آگ لگا دی اور اپنی جو اس کی بیٹی تھی اس کو لے کے وہ بھائر سے لگیا اور وہاں سے واپس آیا اور پھر چین اور اینتز جہاں وہ کمپلیٹ ہوئے لیکن اس میں الحمدللہ کہ ہمارے جو انچار انویسٹیگیشن دونوں ہیں انہوں نے بڑی محنت کی اور اس ایک انفورسنٹ انسیڈنٹ جس طرح سے پیش آیا اس میں انہوں نے پوری محنت کرنے کے بعد اس کو فائنلائز کیا اور مرکزی ملزم کو گرفتار کیا اس سے کنفیس کروایا اور تمام ایویڈنسز کو کلیکٹ کیا سیکنڈ چیز جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ اس مہینے الحمدللہ ہمارے انویسٹیگیشن سیول لائنز کے سات گینگز جو ہیں وہ ہم لوگوں نے بست کیے ہیں جس میں سیول لائن کلہ گجر سنگھ گڑی شاہو اولڈ انارکلی ریس کورس شالی مار اور مغل پورا ان تمام ایویڈنسز نے جو ہے وہ گینگز کو پکڑا ہے جس کی ٹوٹل ملزمان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً چودہ ہے اور تقریباً اس میں اسی سے اوپر مقدمات جو ہیں وہ ٹریس ہوئے ہیں اور جو اس میں براندگی ہے وہ گیرہ لاکھ سے اوپر ہے تیسری جو اہم بات الحمدللہ اس مہینے کے ہمارے پرفارمنس ہے کہ ہم نے اس مہینے میں سنتالیس اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا ہے جس میں پانچ ایک اے ڈگری کے اشتہاری شامل ہیں